اب کچھ موسم کی بات ہو جائے سب سبیرے سورج کی کرنے بکھر گئیں جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی نویت سنا دی ہے جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش ہو سکتی ہے جبکہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سورج کی کرنے بھی بکھر رہی ہیں اور موسم بھی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ محکمہ موجود ہے ان سے نتاشا بتائے گا محکمہ موسمیات کا مزید کیا بتانا ہے جبکہ لاہور میں موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو آج سب سویرے ہی سورج بادلکی اور سے باہر آگیا ہے اور جو دھوٹ کی تپش ہے وہ کافی اچھی محسوس کی جا رہی ہے دوپہر کے اوقات میں بھی ایسے ہی سورج پوری آبوت آپ کے ساتھ چمکے گا درجہ حرارت کی طرف آتے ہیں تو آج لاہور کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ دس سینٹی گریٹ جبکہ ہے ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ ستہ فیصد ہے اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو لاہور کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی کارٹ کیا گیا ہے وہ اٹھارہ سینٹی گریٹ ہے مجودہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو جو لاہور کا مجودہ درجہ حرارت ہے وہ نو سینٹی گریٹ ہے اور اس کے ساتھ ہوا ایک سے دو کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہے محکمہ موشمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں ہلکی پھلکی بارش ہونے کے چانسز ہیں لیکن پیر اور منگل کے دن تھوڑی تیز بارش ہونے کے چانسز ہیں اور کیونکہ محکمہ موشمیات کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بارشوں کا دوسرا سپل ہے وہ پیر اور منگل کے دن برسے گا اس کے ساتھ پورے ہفتے کی بات کر لیتے ہیں تو پورے ہفتے میں ہفتہ اور جو اتوار کا دن ہوگا ان دنوں میں بھی بارش ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ رات کے اوقات میں بھی اگر دیکھا جائے تو لاہور کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی تھی جس سے سردی کی شدت زیادہ تو نہیں ہوئی لیکن جو پیر اور منگل کے دن بارش ہونے کے چانسز ہیں اس سے درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ آج سارا دن کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آج سارا دن سورج میں آبوت آپ کے ساتھ چمکیں گے لیکن رات کے اوقات میں بارش ہونے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے نتاشا رہمان بارش کے جس سے بہت شکریہ آپ لیٹ کرنے کے لئے